اسلام علیکم ابھی ہم یہ دیکھیں گے تو کوسچن نمبر سیون میں اس نے بتایا کہ منتری انکم ہے وہ چار ہزار تین سو ستر ریال ہے اب ہمیں یہ بتائیں کہ منتری ایکسپنس جو ہے وہ بھی اس نے بتا دیا کہ تین ہزار چار سو پچاس ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اب سیونگ کتنی ہوگی ایک بندہ جو ہے وہ چار ہزار تین سو ستر پہ کما رہا ہے ٹھیک ہے اور تین ہزار چار سو پچاس جو ہیں وہ اس کے سارے جتنے بھی ہوم کیوٹز ہیں جتنے بھی اس کے کام پشام ہیں ان سب میں لگ جاتے ہیں تو پیچھے وہ کیا بچاتا ہے ہر منت تو وہ کتنے بچاتا ہے ہم نے اس کو فائن کرنے کے لیے ان دونوں کا اپس میں مائنس کریں گے تمہارے پاس 920 آئے گا یعنی کہ 920 ریال جھا ہے وہ بچا لیتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انوالی اس کی سیونگ کتنی ہے یہ کوسٹنز کی جو ہے نا ابارت جو ہوتی ہے جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی دیکھی ہوئی ہے کہ اس کو دیکھ کے نا بندے کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن وہ ہوتی بڑی ایزی چیزیں ہیں تو اب بھی دیکھیں کہ انوال سیونگ جو ہے اب وہ ہم نے دیکھنی ہے تو ہم کیا کریں گے سیدھر 920 کو ملٹی پلائے کر لیں گے کیونکہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اس کو ہم ٹوٹل جو ایک مہینے وہ بچا لیتا ہے پیسے اس کو بارہ کے ساتھ ملٹی پلائے کر لیں گے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک آنسر آ جائے گا جو کہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے 11,040 ریال اتنا وہ بچا لیتا ہے ایک سال کے اندر اب نیکس یہ کوسٹن آتا ہے کہ اگر جو ریال ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک ریال ظاہری سے بات ہے 22.400 ہے ان کو ہم دونوں پہ کریں گے اب اس میں ملٹی پلائے کریں گے ہم دیکھنے چاہتے ہیں کہ پاکستانی حساب سے وہ کتنے روپیس جو ہے وہ ایک سال کے اندر بچا لیتا ہے تو وہ تقریبا تقریبا جو ہے نا وہ 2,47,296 روپیٹ جو ہے نا وہ بچا لیتا ہے اس کے بعد نیکس ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک سال کے بعد ریال کی قیمت جو ہے ٹھیک ہے وہ چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا رہا ہے اب ریال کی قیمت 22.3004 ہے تو پھر اب کیا بنے گا تو نیکس ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ایک سال کے بعد اس کی پرائیس چینج ہو گئی ہے اس وجہ سے ہم کیا کریں گے جو اس کی ٹوٹل سیونگ تھی ایک سال کی اس کو نا جو ریال کی قیمت چینج ہوئی ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے یہ دونوں قیمتیں آپ کو کوسٹن کے اندر آلڑی دی گئے ہیں جب سیونگ کے لیے کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا یہ آنسر آئے گا جو کہ تقریبا دو لاکھ جو ہے نا وہ 46,196 ہے مطلب یہ کہ اب دیکھیں اس میں ایک ہزار کا جو ہے نا وہ ڈیفرنس پڑ گیا ہے ایک سال کے اندر اندر کیونکہ پاکستان کے جو جو ریال ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور پاکستان کے جو رپیز ہے اس میں ڈیفرنس آتا رہتا ہے تو ابھی ہم لوس اگر چیک کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیا کریں گے انہی دونوں ویلیز کو یعنی جو ہم نے پہلے فائنڈ کی تھی اور جو ہم نے ابھی فائنڈ کی ہے ان دونوں کو مائنس کریں گے اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک آنسر آ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منت کی حساب سے کتنا لیس ہوگا ہے مطلب جو پہلے سیف کر رہا تھا اس میں اب ایک منت کی حساب سے کتنا لیس ہوگا ہے سب سے پہلے جو ٹوٹل ریال کے اندر نا چینج آیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے مائنس کریں گے جب مائنس کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس جو پورے سال کا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلے کریں گے نائن ٹوئنٹی کے ساتھ اور ہمارا جو ہے اوورال یہاں پہ انسر جو ہے وہ آئے گا نائن ٹی ون پوائنٹ سکس تری ٹو مطلب اتنا فرق جو ہے نا وہ اس کو ایک مہینے کے اندر اندر پیسوں کا پڑ گیا ہے اتنا اس کا جو ہے نا وہ لوس ہو گیا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ سکس ہے تو اس کو ہم راؤنڈ آف کر کے نا ادھر ٹو کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا نائن ٹی ٹو یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ہے نائن ون سکس ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ نا آپ کے پاس بڑا ڈجٹ آگیا ہے آپ کیا کریں گے اس کو راؤنڈ آف کر کے ٹھیک ہے مطلب اس کو ختم کر کے تو آپ ادھر جو ہے نائن ٹی ٹو لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ٹو آ جائے گا اگر فارزمپل یہاں پہ ہوتا ہے نائن ٹی سیکس پوائنٹ سے سوٹا پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو راؤنڈ آف کر کے ٹھیک ہے تو نائن ٹی سیون آنسر دے دیتے ہیں کچھ چیز سمجھائیں آپ کو اس طرح سے یہاں پہ یہ اشاریہ یعنی پوائنٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں میتھ کے اندر اسلام علیکم کیا آلے اچھے دیکھیں کہ کوشٹن نمبر جو ایٹ ہے اس میں ہمیں دیا گیا ہے سعودی ریال اس نے کہا کہ جو سعودی ریال ہے بک اکارڈنگ وہ ٹونٹی ٹو پائنٹ زیرو ایٹ ٹو سیون جو ہے اتنے روپیز کا ہے اب اس نے کہا کہ ہم نے کیا لی ہے ایک آر لیا اور اس کی اوپر جو سی پی ہے وہ پندرہ ہزار ریال ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹوٹل اگر پاکستانی روپیز اس کی اوپر سمجھے جائیں تو وہ کتنے ہوں گے اب بات یہ ہے کہ دو طرح کے جو ہیں نا وہ روپیز ہیں اب روپیز اس طرح سے دو طرح کے ہو گئے ہیں کہ دیکھیں کہ جب انہوں نے بات کی تھی یعنی کہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو تب جو ریال ہے وہ ٹوٹل ٹو پائنٹ ٹوڈ ڈبل زیرو کے برابر تھا لیکن جب جو ہے یہ ڈیل فائنل ہوئی اور اس وقت تا کیا ہوا کہ اس کی جو ہے نا تھوڑی اور قیمت بڑھ گئی تھی تین منت بعد نہ اور بڑھ گئی تو ٹوٹل ٹو پائنٹ زیرو اے ٹو سیون ہو گئی اب کیا مسئلہ ہے کہ پہلے وہ کم پیسوں میں مل رہا تھا اب ہمیں زیادہ پیسوں میں مل رہے ہیں تو وہی چیز ہم جو ہے نا جاننے کی کوشش کریں گے تو دیکھتے ہیں اس نے سعودی عرب کے ریال جو ہے نا وہ بتا دیا ہے کہ وہ اتنے کے ہیں اس کے بعد اس نے بتایا کہ فیفٹین تھاؤزنڈ جو ہے نا وہ ریال ہے کونٹریکٹ کے ٹائم پہ اتنے روپیز تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے فیفٹین تھاؤزنڈ کو اسی جو کونٹریکٹ کے ٹائم پہ دے نا روپیز ٹھیک ہے اس کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے کہ پاکستانی جو پیسے بن رہے تھے وہ تھے تین لاکھ چھتیس ہزار اور اس کے بعد جب تین منت گزر گئے تو پھر پندرہ ہزار جو ہے اس کو ملٹی پلائے کرنا ہے ٹونٹی ٹو پائنٹ زیرو ایٹ ٹو سیون یعنی کہ اب اس کی قیمت جو ہے نا وہ تھوڑی اور چینج ہو گئی ہے تو جب ملٹی پلائے کریں گے تو تین لاکھ جو ہے نا اکتیس ہزار دو ست چالیس جو ہے نا وہ بان گئے اب ہی ہم یہ بتائیں گے کہ ٹوٹل لاؤس کتنا ہوا لاؤس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دونوں ویلیوز کو ہم نے کرنا ہوتا ہے مائنس کرنا ہوتا ہے ایک وہ ویلیوز جو آپ اوپر لیں گے اور ایک وہ ویلیوز جو آپ بعد میں لیں گے ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر مائنس کر دینا ہے مائنس کے بعد آپ کے پاس سمپل آنسر آ جائے گا اب دیکھیں آنسر میں ہے اگر آپ پوائنٹ کے بعد آنسر نہیں نہیں لکھتے کیونکہ آپ کے پاس فور پہلے آنا چکے ہیں ٹھیک ہے ڈیجٹس آپ کا جو آنسر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اسلام علیکم دیکھیں ابھی سیم جو ہے نا یہاں پہ اس نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس جو سعودی ریال ہے اس کی جو ٹی ٹی سی تھی ٹھیک ہے وہ کتنی تھی اس ٹائم پہ جب ہلاو اسلام علیکم کسی آپ کیا ہے دیکھیں کہ کوسچن نمیر نائن وہ بلکل سیون اور ایٹ کی طرح ہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سعودی ریال کی جو ہے وہ ٹو پرائز اس نے دے دی ہیں ایک ٹی ٹی مطلب اس ٹائم پہ اور ایک بعد میں جو ہے ایک ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم نے اس کا ساتھ کیا کرنا ہے سمپل ملٹیپلہ کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر فور ف فٹی ریال ہوں سعودی ریال ہوں تو ٹوٹل کتنا ہوا پھر ہم نے کیا کرنا ہے فور فٹی جو ہے اس کو جو پہلی والی ہے گئی ہو اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کیا کر دینا ہے ملٹیپلہ کر دینا ہے اور ہمارے پاس یہ سمپل آنسر آ جائے گا موسیقی